جتنا جھوٹ اس قرآن کے نیچے بولا جا رہا ہے نا یہ بجٹ یہ بجٹ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے اور سر نہیں پسند خان صاحب الیکشن کیوں نہیں کروا ہے چار ہفتوں کے اندر اندر الیکشن کراتے چھے ہفتوں چھا کو پرامس تھا پی ایم آفیس پھر اس کی بھدی جی کو پرامس تھا پھر کسی اور کے بیٹے کو پرامس تھا یا جو چور ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے پریزرنٹ بن جاتا ہے اور جو شریف ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج طریقہ انصاف کی شندانہ بلزار نے اسمبلی کے فلور پہ نون لیگ کے بجٹ دوزار چوبیس کی ایسی دجیاں اڑائی اور کے پی کے میں ملٹری اپلیشن کو ایسا بے انقاب کیا کہ نون لیگیوں کے کانوں سے دھواں نکال دیا آئیں پہلے شندانہ بلزار کی دھواں دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پار تحصیل سے بات کر دیں پچھلے دو سال میں مجھ میں جتنے کیس ہوئے ہیں اور آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں اللہ کرے کہ آپ وہی ہو جن سے ہم آپ کی امیدیں رکھتے ہیں اسی ہاؤس کے سپیکر راجہ صاحب نے میرا پاسکورٹ مت سے چورایا ہوا ہے از اوف جون ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو چار قوانین کے خلاف ایسا کیا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ایز ایمبر اف پارلیمنٹ ابھی بھی نہیں کے پاس پڑھا گا ہے میرے پاس پرست نہیں تھی کہ میں اٹھا لوں لیکن دو سال اللیگل انہوں میرے پاسپورٹ چورایا تھا مجھے گھر سے نکالا گیا from parliament lodges when I was in M&A مجھے نہیں نکالا جا سکتا تھا I was supposed to stay there and 35 people came from CDA and the police اب ایک CDA پر ڈالتا ہے police I don't mind I'm sacrificing for Pakistan نہ امران خان نے ساری عمر زندہ رہن ہے نہ میں نے میں نے وطن کے لیے sacrifice دیا جب میرے جیسی عورت آپ اٹیمٹ کریں گے کہ جی پیپل میں جاؤں نون میں جاؤں خٹک کے پاس ترین کے پاس میں کیوں جاؤں خٹک اور ترین تو پہلے سے میرے رشتہ دار تھے میرے تو ان سے ویسے نہیں بنتی تھی تو میں ان کی پارٹی میں کیوں جاؤں وہ تو جو ہماری پارٹی تھے میں سے نہیں لگتی تھی سپیکر صاحب you don't know me میں ایک لڑاکا ہوں ہمیشہ سے تھی میں ہر کسی کے ساتھ لڑتی ہوں یہ بجٹ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے اور سر آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں آپ کے ملازم ہوں گے آپ کے کوئی غریب رشددار بھی ہوں گے یہ جو بڑی بڑی انگریزی ہمیں سنا رہے ہیں oh this salary tax and that digitization sir you are destroying digitization آپ کمپیوٹرز پہ ٹاکسز لگا رہے ہیں کتابوں پہ ہارٹ سٹینڈز پہ چیارٹی ہاسپٹل جس پہ پچاس سکھ زیادہ بیڈ ہوں آپ نے فارمسوٹیکلز کی اٹھارہ فیصد شرب بڑھا دیا رو مٹیریل کی اٹھارہ فیصد اس ہسپتال پہ ٹاکس ڈال دیا ہے لیکن جو مالداروں کے ہاسپٹلز ایسا وہ تو لانڈن میں ہیں بھگوڑے تو لانڈن چالے جاتے ہیں وہاں سارے علاج کرتے ہیں تو یہاں پہ لوگ کیا کریں گے جناب سپیکر آپ نے اگر میری لاس کیونکہ تین ہی میری باجٹ سپیچز تھی پھر تم فارغ ہو گئے جو میری تین باجٹ سپیچز تھی میں نے کبھی بھی اس میں پیپل یانون کو نہیں ڈانٹا تھا اپنی حکومت کو پکڑ دی تھی میں اور آج بھی میں یہی کروں گی ہم جب چھوڑ کے جا رہے تھے کہ ٹی میں ستارہ ارب ڈالر اکیس ارب ڈالر ہم نے کرزوں میں دے دیا تھرٹی ٹو بلین پاکستان کی ہسٹری پہلی دفعہ ریمیٹنسز آئی ہیں تھرٹی سکس بلین آپ کا پہلی دفعہ ایکسپورٹ ہوا سکس پسنٹ آپ کا گروت ریٹ تھا کووڈ کے باوجود گلوپ کہتا تھا نیوز ویک اور پولٹیکل سائنٹسٹ ہی جو بڑے بڑے اشتہاری اخبار آتے ہیں اس میں تو ہمارا کچھ لینا دینا ہے نہیں انہوں نے بولا کہ پاکستان is amongst top 3 UPDM have destroyed this country for what purpose آپ کو خان کے چہرہ نہیں پسند تھا باجوا کے ساتھ مل کے vote of no conference گرا دیا no problem ٹھیک ہے نہیں پسند خان سا election کیوں نہیں کروا ہے چار ہفتوں کے اندر اندر election کراتے چھ ہفتوں میں کراتے آنا تو انہیں نہیں تھا but problem یہ تھا کہ پہلے چاچا کو promise تھا پی ایم آفس پھر اس کی بھدی جی کو promise تھا پھر کسی اور کے بیٹے کو promise تھا یہاں پہ unelected بیٹیاں آ جاتی ہیں کوئی election کرتا نہیں ہے سر democracy is the best revenge vote کو عزت دو اس کی تو دھجیں اڑا کے رکھ دی ہیں ٹھیک آپ کو پی ٹی آئی نہیں پسند آپ کا پاکستان سے کیا دشمنی ہے 46 سال سے اس ملک پہ یہ دو خاندان ٹک ٹاک کھیل رہے ہیں اگر پاکستان ٹھیک کرنا ہوتا تو کس نے روکا تھا ان کو ٹھیک کر لیتے تین دفعہ ایک پرائم منسٹر ایک خاندان تیسری دفعہ دوسرا یہ جو مارے لوگ آئیلز میں بیٹھے ہیں جو لوگ ہمیں سرف کر رہے ہیں جو مارے گھر میں ملازم ہیں ان کے بچے بچیاں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم پی ایم بنیں گے یا ہم سی ایم بنیں گے اگر نام کی پیچھے زرداری اور شریف نہ لکھا اب یہ ضربے استحقام ایڈونو یہ ترین صاحب کی پارٹی سے ان کو کیا پیار ہے بائی دوئے سپیکر صاحب اب مجھے پتہ ہے اس پہ نراز کی ہوگی بڑھ ہو جائے ڈازن میکٹر کچھ پہلے ہی بہت پرچے کٹے ہوئے ہیں ہماری دو خواتین تھے پی ٹی آئی کی جن کا کور کمانڈر ہاؤس سے دور دور کھڑی تھی ایک آج اسمبلی میں بیٹھی ہیں ایک آج جیل میں بیٹھی ہیں فرق دونے میں یہ ہے کہ ایک نے معافی مانگ لی ٹی وی آنکرز اور ٹی وی آنکر نے معاف کر کے آئی پی پی مٹھا کے اس ہاؤس میں لے آئے اور دوسری بیچاری جیل میں سر رہی ہے ایک تھری سٹار جنرل کی وائف تھری سٹار جنرل اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ ہاں پہ مائکروفون اور لیبیٹی میں کھڑی تھی that is it sir so this is the honesty and decency with which we deal with the women in our country پنجاب is the backbone of Pakistan پنجاب نہیں ہو تو پاکستان نہیں ہوگا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جس عورت نے کرونا سے اور کوویٹ سے پورے پنجاب کو پورے پاکستان کو بچایا اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا because that is what she deserves جو چور ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے پریزرنٹ بن جاتا ہے اور جو شریف ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ تو اس ملکہ حال ہے سر جائیں گے کہاں سر میرے پاس تو فورن پاسپورٹ بھی نہیں ہے ہم کہاں جائیں گے ہمارے دس دس ہلکے میں لوگیں دس دس لاکھ وہ لوگ کہاں جائیں گے دو ڈیفرنٹ پرائم منسٹرز نے یہ بات کہی ہے اس وطن میں شرم کی بات ہے کہ جس نے جانا ہے تو چلا جائیں کہاں جائیں ساڑھے تین سو بندہ ایک بوٹ میں کیا اپسائز ہو جاتا ہے کسیر ان کے خاندانوں کا پوچھا کوئی پینشن دی کوئی پلوٹ دیا کوئی تمغہ دیا ان کو this is what we're doing to our honorable speaker in the last two years آپ کے پاکستان سے پندرہ لاکھ پڑے لکھے بچے بچیاں چلی گئی ہیں بہت عظیم پاکستان ہے ایکسپورٹس کی شرعہ دیکھیں فائنانسنگ کی شرعہ دیکھیں یہ ہم تو نہیں کہتے صرف جو کتاب ہے یہ لوگ چھاپرے ہیں میں تو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے اب ضربہ استقام آ گیا اور یہ استقام ہر دفعہ بلوچستان میں اور کے پی میں آتا ہے یہ نہیں سمجھ آتی خان صاحب کی ساڑھے تین سال حکومت تھی نہ ڈرون تھا نہ ٹیرریس تھا اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بے وکوف ہے یہ افغانستان اتنا بے وکوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کیپی میں یا بلوچستان میں لے گا یہ خواب دیکھنے والی بات ہے جو پنجاب کا اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے صرف آپ کی سوچ ہے سو خدا کا واسطہ ہے ہوش کے نا خون لیں یہ آپ کی جگہ ہے یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے یہ عوام ہم ریاست ہیں نہ می دی ایم 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 my people talk to us tell us what is the problem we'll fix it for you but this is no way sir absolutely no way final point sir میرے اپنا حل کو اگر آپ اجازت دیں گے میں تھوڑا سر اینڈ میں پشتوں میں بھی بولوں کیونکہ میرے مانشاءاللہ چھتر سال سے تو نہیں کہوں کی ترہتر سال سے میرے علاقے میں خواتین کے سکول نہیں بنتے سر کیونکہ K.P. ہمیشہ ہم وہ ہیں جہاد میں بھیج دیا کشمیر ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا اڑانا ہمارا سب سے آسان کام ہے ہمارے بچے اڑا دو ہمارے بچیاں اڑا دو ہمارے پولیس والے اڑا دو ہمارے فوجی اڑا دو لیکن جب اکاؤنٹوبلیٹی کا ٹائم آتا ہے ابھی بھی سر میں آپ کو پی ایس ڈی پی یہ میرے پاس سامنے پڑا ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی میں جو ایلوکیشنز ہو رہی ہیں اس میں پنجاب میں دو سال میں پروجیکٹ پورا ہوتا ہے سندھ میں تین سال میں پورا ہوتا ہے اسلامباد میں چار سال میں اور آپ کو پتے جنابی سپیکر کہ کے پی میں پروجیکٹ جب پورا ہوگا اسی پی ایس ڈی پی کا وہ تئیس سال میں ہوگا اور بلوچستان میں بیتالیس سال میں ہوگا یہ ہے مارشاللہ پی ایس ڈی پی میں صبحی یا لسانی بات نہیں کرتی خان صاحب کو بہت بہت منی پیپلی پیپلی ہیٹ خان صاحب لیکن ایک بات میں بتا دو سپیکر صاحب وہ بندہ پنجابی سندھی سنی شیعہ بلوچی اے جے کے کی بات نہیں کرتا وہ پاکستان کی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں اور وہ اس لیے چیل میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ جب تک دیوائیڈن کو آنکر نہیں ہوگا یہ ملک غلطی سے کامیابی ہو سکتا ہے یہ ملک غلطی سے مالدار بھی ہو سکتا ہے خوشحالی آ سکتی وہ غریب مانگتا کیا آپ سپیکر صاحب سکول ہسپتال سہت کارٹو مریم بی بی نے کارٹ دیا دوائیوں پر اتھارا فیسر ڈیوٹی اس کے چاچا نے لگا دی سر لوگ کہاں مرے یہ تو بتائیں دو تم چیزیں سپیکر صاحب میرے خلقے میں ایف آر پر شاور جو حصہ ہے پندرہ سال ہم نے قربانیاں دی ہیں سر پندرہ سال اور اس کا ڈس پروپورشنٹ ایمپیکٹ میں کو یہ بتاؤں کہ سر ایک گاؤں ہے جہاں پہ دس میں سے تین خواتین بیوائیں ہیں فری کی بیوائیں ہیں پلوٹس والی بیوائیں نہیں ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے پچھلے سال پشاور میں بوم بلاسٹو اور پولیس لائنز میں میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹیویو دیا کہ اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آر ایک سیڈیشن کی کٹی دوسری کٹی پرواہ نہیں ہے میں سچ کہہ رہی تھی لیکن سپیکر صاحب جس ہلکے نے پندرہ سال پاکستان کے لئے خون دیا ہے آج اس کے لئے بجلی نہیں ہے اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نہ ختم میں نہیں ہوں گے I won't even go into that but let me tell you one thing سر میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسو بارہ فیڈر کھولے جو دس مہینے سے بند تھے میں گئی الیکٹرسٹی ان کا جو انجی دپارٹمنٹ ہے میں نے کہا جو کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دے اردو دکھا دے جس میں لکھاؤ کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت کوئی چٹھی نہیں ہے سر کوئی نوٹفیکیشن نہیں ہے they are punishing KP for giving a vote to عمران خان اور سر یہ اتنے بے وکوف ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹیمبر میں بند ہو جائے گی گرمی ہم خان کا ساتھ اس بات پر چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا جنابی سپیکر ابھی بھی وقت ہے ہوش 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 article 156 of the constitution سر اسی کو دیکھ لیں تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں مت کریں تفرقے آگ لگنے والی ہے بہت جلدی ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا اللہ نے آپ پہ responsibility ڈالیا یہ اس سے ڈرے اور کسی چیزیں تو نہیں ڈرتے اس کا الام سے ڈرے ملک کو ٹھیک کریں ہم سب نے مار جانا ہے اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا لیکن خدا کا خوف کرے وطن کو فرسٹ کرے that is why عمران خان is in jail پاکستان فرسٹ پاکستان always پاکستان forever thank you شرین آپ نے شندانہ گلزار کی دعا دار تقریر سنی شندانہ گلزار نے کہا کہ اس بجٹ میں غریب عوام کو مزید نچوڑا گیا ہے غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے اس بجٹ میں غریب کو تباہ کرنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی گئی عمران خان کے دور میں ملک میں خوشحالی تھی ان سے ذرا کوئی یہ پوچھے کہ اگر آپ کو عمران خان پسند نہیں تھے تو آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا مگر election 90 days کے اندر اندر کروانے تھے وہ آپ نے election کیوں نہیں کروائی کیونکہ چچا کے کیس جو معاف کروانے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چچا کی بتیجی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ڈیل بھی کرنی تھی اور شباز شریف نے خود وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ڈیل بھی کرنی تھی اس فارم 47 کی حکومت نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا اور غریب عوام کا کچومر نکال دیا انہوں نے دوائیوں پر 18% ٹیکس لگا دیا غریب کہاں سے علاج کروائے گا یہ بگوڑے تو خود اپنا علاج کروانے کے لیے لندن باگ جاتے ہیں مگر غریب کہاں جائے گا ناظرین آپ شندانہ بلزار کی آج کی دعا دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ